یا واریس یا واریس یا واریس یا واریس بھئی الحمدللہ سرکار آلن بنہ واری سے پاکہ ہم سب کے اوپر احسان اور قرم ہے کہ سرکار واری سے پاک سب آشیبوں کو جتے اولیا اکرام کے چاہنے والے ہی ہیں سرکار کے یہاں کسی بھی سلسلے کی خید نہیں ہے ہر سلسلے والے سرکار واری سے پاک کے چاہنے والے ہیں یہاں کوئی سلسلے کی خید نہیں ہے سرکار واری سے پاک کے یہاں کسی مذہب کی بھی خید نہیں ہے ہر مذہب کا تعلق سرکار واری سے پاک سی ہے تو یہاں جتے بھی اولیا اکرام کے چاہنے والے آشیقانِ پنجتن جمع ہوئے سب کے اوپر سرکار واری سے پاک کا احسان اور کرم ہے یہ سرکار واری سے پاک سارے آشیقوں کو آستانِ زینبیاں میں جمع ہوئے یہ سرکار واری سے پاک سب کے اوپر احسان اور کرم ہے سرکار واری سے پاک سرکار واری سے پاک سرکار واری سے پاک سرکار واری سے پاک کا ایک لخب ہے سرکار واری سے پاک 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 س یہ پاس سب درو دے شریف پڑی تم یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار واری سیفتہ کائے گئے تمہیں آلم کناہ وائز سارے کا سارا آلم سارے کے آوفے سے بھی چڑکو بیٹھا اور آنے والے محطا بعد سارے کا سارے اور سامنے سامنے کے سامنے ایک پڑی جو سامنے آجو بیٹھے آج ٹھانے بیٹھے چلک سرکار داری سیفتار کا ایک لہتا ہے آلم پناہ واری جتے آلم آنی جتے آلم آنی ہمارے سامنے تو صرف یہ آلم نظر آیا ایک جگہ ایک حدیث پاک میں پڑنے کا بہتا ہے تو اس حدیث پاک میں سرکار 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 مدینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ جو آلم ہے یہ ایک آلم دنیا ہمارے سامنے بزر آگیا ہے یہ ساری دنیا ہمارے سامنے ایسے چالیس آزار آلم ہیں ایسے چالیس آزار آلم ہیں اور چالیس آزار آلم ہیں دنیا ہمارے سامنے یہ سارے کی ساری مخلوق یہ آلم پناہ کی پناہ میں یہ سرکار واری صفح کی پناہ میں یہاں واری صفح کی پناہ یہاں واری صفح کی جانتے ہیں حق واری صفح کی تو ایسی عظیم و شان ہمیں سب آشکان ان کی پناہ میں ہی تو یہ ہمارے واستے بہت بری بار یہ سرکار آلان بنوان ہمارے سب کی آشکان اور ہمنا سب کو بھی ان کی پناہ میں دیتے ہیں سرکار آدم پناہ باری سے کوئی شان اچھی اور دینا لیے ایسے تو کسی کی بزرگ کی شان میں ان کی واقعات ہے زندگی کو اٹھا لیو تو کسی کی شان میں کی کوئی کمی نہیں ہریکی شان آلہ اور آسف بیلے تو ہاتھوں دے بیلے تو ہاتھوں دے الحمدللہ بہت سارے اتین کلیش منالی چکی شریف ساجہ بریمان نماز کردی اور ہمیں بھی سب ملکو کل میسو وڈ میں حضرت دوش شاولی بابا کے تقار مجھے ساجہ بریمان نماز کردی چکی شریف چلو آج فاجہ غریب نواز کا یہ واقعہ بتاؤں کہ یہ اولیاء اکرام کی شان کتی اچھی ہے کتی نیرالی ہے یہ جتے کی اولیاء اکرام ہی ان سب کو کدا نے پہلے سے پسند کر لیا دنیا نے ظاہر ہوئے بعد میں لیکن انہوں سب کدا کے پسند دیدہ بندے تھے دنیا میں آنے سے پہلے چنسر بھی اولیاء اکرام بن گئے تھے تو خاجہ غریب و نواز بھی یہ بہت بڑی خسکی ہے ان کے استاد تھے خاجہ عثمان آمونی رحمت اللہ تھے بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے انہوں نے اپنے مریدوں کو ایسا خیاب رکھتے تھے ان کے ہاتھ کو جو بھی مرید ہو جاتا ہے خاجہ عثمان آمونی رحمت اللہ لے کے ہاتھ کو جو بھی مرید ہو جاتا تو خاجہ عثمان آمونی رحمت اللہ لے کے شان یہ ہے کہ یہ ایک رات میں ان کو ساز زمین ساتھ آسمان کی سہر کراتا ہے یا وریش یا وریش یا وریش اللہ وریش پیر ایسے ہیں تو ان کے مرید کیسے ہیں ہر پیر کو مرید ملتا ہے مراد بہت کم ملتا ہے خاجہ عثمان آمونی رحمت اللہ لے کے بہت سارے مریدان تھے ان کی ایک مراد تھی وہ ہے خاجہ غریب النواز مرید تو بلنا کے مجھر دی مراد قسمت سے کسی ہی بھی بہتا تھا اور وہ قسمت ساتھ بھی اور ہاتھ نہیں تو خاجہ غریب النواز دی تو خاجہ غریب النواز کی شخصیت بڑی اچھی وقت پر آئی ایک ملتا بات خاجہ عثمان آمونی رحمت اللہ لائے مجلیز میں دس دیتے بھو بڑھے دے سارے مریدان کو بولے کہ بھئی کل صدو کی پجر کی نماز میں جو بھی میرے دیچھے نماز پڑھتا ہے انہیں سب جنت انہیں سب جنت ہی ہے کل صدو کو بجر کی نماز میں جو بھی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے انہیں سب جنت اب یہ مجلیز میں میں یہ اعلان کردہ بڑھتا ہے آجہ عثمان آمونی رحمت اللہ لائے بتا رہے میں یہ مجلیز میں اپنے مریدان کو میں یہ اعلان کردہ بڑھتا ہے اگر یہ بات جاکو کل صدو بھی باہر جو بولتا ہے انہیں جہنم سے بڑھتا ہے جو بات یہ مجلیز کے علامہ باہر چینے بھی جاکو بولتا ہے انہیں جہنم میں جانتے ہیں اب جتے مریدان سنے تھے سب کے سب خوش ہوئے اکمینان سے مطمئن ہو جاکو آرام کردے یہ تھے آجہ غریب نماز آجہ مریدان دیل چشتی رہنگ سلطان رند انہوں پوری رات بغیر آرام کرے بغیر تھکے کے پورے گومے جاکو اعلان کردہ ہے کن سو لوکرس میں آگون میرے کیل کے پیچھے نماز پڑھتا ہے سب کو دیکھ رہیے تو مجمع سارے کا سارا مسجد میں کیا پورے گھونگے گھراؤں سب خوشی خوشی راجہ عثمان حارونی رحمت اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں اور پورے کے پورے جنبی اب راجہ عثمان حارونی رحمت اللہ جو مجمع میں شاگردہ بیٹے ہیں ان کو پورے گھنگ کو پچھے کہ یہ باق خوشی 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 ہے کہ میرے پچھے پھو نماز پڑھتا ہے جنبی باہر جنے جانگے کہ یہ لانکرگردہ ڈران کھر دام کے جہنم میں جاکا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا بندہ پھونے سراؤٹ کو اپنے ہوگا سراؤٹ کو اپنے ہوگا اپنے فیر ساکھوں گولتی منجے یتتا وقت ملیا تھا کہ میں خالی یہ گھر کے اندر جا کوئے اعلان کرنے گا اگر منجے یہ وقت مل جاتا تو میں پورے عالم میں اس اعلان محام کردتا تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری امت جنت میں چلے جائے ان کے بدلے میں میں اکیلا جہنم میں سما جائے یا واریس یا واریس یا واریس یا واریس یا واریس ان کے سارے امت جنت میں چلے جائے اور ساری جہنم میں میں اکیلا سما جائے ایسی شخصیتوں کا نام ہوتا ہے اگر بولنا چھوڑ دا لے سننا چھوڑ دا لے تو یہ غفلت کی دنیا میں کھوڑ برا جاتی ہے ہماری زندگی بیکار میں مفت میں چلے آئے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا نہیں چاہتے